اور یہاں پتر کی بندن کھولنے میں مکتی کرنے میں کتنے لوگ دربار لگاتے اور برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ کوئی دھام والے ہیں کیا دھام میں جا کے آئے ہوئے کاؤں سے دھام میں کیا تھا آچھا کیا ہوا آچھا تو اماوس کو شکتیاں کالی ہی ہوتی ہیں نہیں اماوس کی شکتیاں کالی نہیں ہوتی آماوس کے دن کالی شکتیاں پرچنٹ روپ لیتی ہیں جس کے اوپر چھوٹی بھی رہے بڑی بھی رہے وہ پرچنٹ روپ سے حاجر ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں آماوس کی دن کیا کریں گے بیٹک لگائیں گے اب وہ مجبور میں سب کھیلے گا تو ویڈیو بنائیں گے ڈالیں گے یوٹیو پہ اور بچار پاگل لوگ اور آ جائیں گے ان کے پاس آماوس میں جو شکتیاں کھل کے نہیں آتی ہیں وہ شکتیاں کھل کے آتی ہیں باڈی میں آماوس ہو گیا یہ سسرت پرونیمہ ہو گیا کچھ کچھ وار ایسے ہیں کہ اس میں آتے باہت اس میں آ جاتے ہیں تو ان کے قیسز تو میرے پاس بہت ہے ہم باقی سمروالے کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں لیکن باقی جتنے پیچھے گئے سب کو معلوم ہے ڈنڈا گھر دنگا میں میں کسی کے باپ کا نہیں سلتا میں مرگ بنانے کا کام میرے پاس نہیں ہے جو بھی ہے سو سامنے ہے ایسا سو سرابہ کرنے سے کام ہوتا ہے کیا نہیں وہاں پہ جو گرو سوران جی ہیں پرامڑی لیکن وہ بتاتے ہیں ہاتھیوان مہراج کی سکتی ہے میں کہ اسے مادلو میرے سوارے سامنے ان کے سواری آئی تو بالکل ہاتھی بن گئے اچھا جیس تیج دہاڑ رہے تھے گیا تھا وہ ناٹک دیکھنے ان کا میں ناٹک دیکھ گیا تو کیا بولا کتنا کتنی بار گئے ہیں ایک ہی بار گیا ایک ہی بھر گیا میرا بھر گیا تم کو لکھے نہیں دیا تھا دیکھے کیا میرے کو دیکھے وہ لوٹ ہو رہے ایک نمبر مچا رکھا کہتا ہے کی تین رامانڈ پارٹ تین ناریل جو تیس کا ملتا ہو سو کا بھیجتا ہوں اور کہتا ہے کی تین دن ہون ہوگا تین دن رامانڈ پارٹ ہم گھر پہ نہیں کر سکتے ہیں کہتا ہے کسی کو اللہ انہیں گھر پہ کرنے کیوں ہاں تمہارے باپ نے لکھوا دیا ہے میرے دھام میں ہی آگے کرو تمہاری ماں کی میرے پاس ایسے دھام آلو گے نا دھائی ڈیسو ویڈیو ہوگا اب ایسے لوگ کبھی آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں مو کھولوں گا تو دھائی ڈیسو ویڈیو ڈال دے گا دربار اڑ جائے گا چھٹکیوں میں تو ایسے چیزیں ہیں